پاکستانیوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ناشتے نہیں کرتے ناشتہ maximum immunity دیتا ہے ناشتہ maximum blood circulation کو اچھا رکھتا ہے ناشتہ microbiome کو feed کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کی body جو ہے وہ ایک rhythm follow کرتی ہے میرے پاس آنے والے سارے patients in terminology سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں کہ آپ کی body کو اللہ نے بنا کے جب بھیجا اس دنیا میں تو اس کے نظام کو سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے ساتھ connect کر دیا تو صبح نو بجے سے پہلے آپ کو ناشتہ کرنا ہے اگر آپ صبح نو بجے سے پہلے ناشتہ نہیں کرتے ہیں تو چاہے آپ جتنی مرضی طاقتور اور صحت مند خوراک کھائیں گے اس کی توانائی یا اس کی absorption آپ کو 50 سے 60% ملے گی جتنا آپ نو بجے سے آگے نکلتے چلے جائیں گے خوراک لینے میں اتنی آپ کی immunity کمزور ہوگی اتنی آپ میں لیتھار جی ہوگی اتنی آپ fear کا شکار ہوں گے اتنا آپ کی circulation effect ہوگی اتنا آپ کا microbiome weak ہوگا تو کوشش کی جائے کہ early ناشتے کرنے کی عادت ڈالیے لیکن ہو کیا رہا ہے جیسے چھٹیاں شروع ہوئی ہیں لوگ summer holidays کے mood میں چلے گئے ہیں مریض آ کے مجھے کہہ رہے ہیں جی میں تو جب سے چھٹیاں ہوئی ہیں بارہ بجے اٹھ رہا ہوں ایک بجے اٹھ رہا ہوں آپ کا خیال ہے کہ ان لوگوں کی immunity اچھی ہوگی کیسے یہ claim کر سکتے ہیں کہ جی میں نے ہاتھ دھولی ہوں تو میں بچ گئے ہوں بالکل نہیں صرف ہاتھ دھونے سے آپ نہیں بچ جائیں جی آپ کو اپنی پوری body کی care کرنی پڑے گی پھر آپ لوگوں نے وہ کھانے نہیں کھانے جو دیر حضم ہے کیونکہ پاکستانی قوم dysfunctional liver کا شکار ہے جو radiologist ہیں جو ultrasound کرتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 80 to 90 percent 85 to 90 percent جو پاکستانیز ہیں ان کے جگر fatty ہیں fatty liver ہے تو fatty liver جو ہوتا ہے وہ dysfunctional liver ہوتا ہے یعنی وہ بیمار liver نہیں ہے لیکن وہ dysfunctional liver ہے تو آپ یہ پراتھے کھانا چھوڑ دیں پراتھا is very unhealthy food generally اور جب ایک disease پھیلی ہو تو تو بیسی بہت بری ہے بہت برا ہے پراتھا بھول جائیں اور ایک اور نیا نشہ مجھے جو پاکستانیوں کا discover ہوا ہے وہ دودھ پتی کے یعنی مجھے ہم لوگوں کو چائے بنانا سکھانی پڑھ رہی ہے پاکستانیز کو نہیں آپ نے پینی وہ چائے جس میں دودھ پتی کے ساتھ پکتا ہے جب دودھ پتی کے ساتھ پکتا ہے تو کوئی ایسا complex بنتا ہے جو آپ کی body کو بیمار کرتا ہے آپ کی circulation effect کرتا ہے آپ کے lymphatics کو effect کرتا ہے تو آپ نے چائے جیسے شروع میں بنائی جاتی تھی وہ جو tea pots اور sugar pot اور milk pot کا concept تھا اب ہمارے parents کے زمانے میں اسی طرح چائے پیئے separate چائے پیئے تھوڑی سی دودھ ڈال کے چائے پیئے اور ناشتوں میں چپاتی کھائیں چپاتی کھائیں سالن کھائیں اور جو آپ نے کھانا ہے دہی کھائیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے لیکن ناشتہ پیٹ بھر کے کریں نو بجے سے پہلے کریں اور چائے کو ناشتے سے پہلے پیئیں اور اگر آپ کرونا کے حساب سے specially پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک black tea میں دے رہی ہوں سب کو اور advise بھی کر رہی ہوں کہ اپنے ناشتوں سے پہلے چائے کا کاوا بنائیں اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں شکر نہیں میں نے کہی چینی اور اس میں ایک lemon ڈالیں تو جیسے آپ اس میں lemon ڈالیں گے اس کا رنگ bleach ہو جائے گا وہ reddish کہوہ بن جائے گا تو اس کہوے کو آپ empty stomach لے لیں تو یہ آپ کے جو باڈی کی internal terrain ہوتی ہے یا internal environment ہوتی ہے اس کی pH کو ایسے بدلتا ہے کہ اس میں وائرس کی growth تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے تو black tea with lemon سب سے آسان ترین سستی ترین چیز ہے جو آپ دن میں تین چار دفعہ پیر سکتے ہیں but always before meals کھانوں سے پہلے کھانوں کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی سی green tea پیئے بس اس کے علاوہ ناشتے میں آپ کی کوئی خاص اتحاد نہیں ہے جو آپ کھانا چاہتے ہیں روٹی کے ساتھ دہی کھانا چاہتے ہیں دہی کھالیں انڈا کھانا چاہتے ہیں انڈا کھالیں سالن لیں چنے کھائیں دال کھائیں چٹنی لینی ہے چٹنی لے لیں پیاز کھانے ہے پیاز کھالیں اچار کھانے ہے چار کھالیں پراتھا نہیں کھانا صرف so majorly پراتھا جو ہے سیریلز نہیں کھانے بڑا myth ہے کہ جی سیریلز بڑے healthy ہوتے ہیں سیریلز are plastic foods so no no سیریلز اگر سیریل میں advice کرتی بھی ہوں تو وہ گندم کا دلیا ان مریضوں کو جو digest نہیں کر پاتے جو بیماریوں کا serious بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو صرف دلیا کچھ عرصے کیلئے دیا جاتا ہے اس کے بعد واپس ان کو normal کھانوں پہ لے آتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو اور جو چیزیں آپ کو تھوڑا نقصان دے سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ناشتہ heavy رکھیں دپیر کا کھانا ہلکا رکھیں آپ کے جسم کو اللہ نے روزے کی طریقے پر بنایا گیا ہے very heavy breakfast light lunch and good dinner یہ دو major میلز ہیں اور دپیر کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا کھانا ہے اچھا اس کے بعد دودھ کو اس ان حالات میں جب ڈر ہو کسی وائرس یا chest infection یا throat infections کا تو دودھ safe نہیں ہوتا تو بہتر ہے کہ آپ دہی استعمال کریں آپ چیز استعمال کریں دودھ کی پکیوی کوئی میٹھا استعمال کر لیں ہمیشہ کھانوں سے پہلے جو میں رولز بتاتی ہوں اور لیکن پیور دودھ پینا اتنا safe نہیں ہوتا اس یعنی prevailing جو ابھی condition ہے اس کی بات کر رہی ہوں میں کافی is all right so دودھ کی مختلف شکلوں میں سے خالی دودھ safe نہیں ہے کافی ٹھیک ہے دہی ٹھیک ہے چیز ٹھیک ہے یا دودھ کا بناوا کوئی میٹھا ٹھیک ہے اور اسی طرح چائے کے اندر سے بھی آپ نے دودھ کو کم کر دی رہے ہیں جتنا زیادہ دودھ چائے میں ہوتا چلا جائے گا اتنی وہ چائے آپ کی circulation کو effect کرے گی اور تھوڑا سا وائرس supportive ہو جائے گی یا وہ medium provide کرے گی جہاں پہ وائرل growth آسان ہو جاتی ہے اچھا یہ تو پانی کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے پانی بالکل اپنے آپ کو properly hydrate کریں کوئی بارہ گلاس ضرور پینے اور ہمیشہ کچھ بھی کھانے سے پہلے پی لیں کوئی پانی دس منٹ پہلے آپ پانی پیئیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ fully جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلے تو hydrate کرے اور cleanse کرے یعنی آپ کو کھول کے urine آنا چاہیے یہ جو موسم چل رہا ہے یہ ویسی changing موسم ہے اور اس کے اندر allergies وغیرہ آ جاتی ہیں allergies اگر چل رہی ہیں کسی کو تو وہ گرم drinks جیسے چائے کا استعمال زیادہ کرے گرم پانی کا استعمال کرے جن کوالیٹی چل رہی ہیں بلیک ٹی کا استعمال زیادہ کرے یخنی کا استعمال زیادہ کرے بلیک کافی کا استعمال زیادہ کرے اور گرین ٹی بھی الگ سے بھی پی جا سکتی ہے یعنی کھانوں کے بعد بھی لے سکتے اور ویسی بھی پی جا سکتی ہے تو اگر آپ کو seasonal allergies ہوئی میں ہیں تو وہ آپ ان کو handle کریں اس وقت کیونکہ seasonal allergies جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ because immunity تو لو ہے نا اس کی وجہ سے لو ہے تو وہ بگڑ سکتی ہے موسیقی موسیقی